مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے اے آئی اے دعویہ اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ یہ دیکھئے جس کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں سب سے پہلی بات یہ دیکھنی ہے کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے کیا وہ شرک تو نہیں کرتا کیونکہ اگر پہلا ہی خراب ہوا معاملہ تو آپ کو بھی اپنے ساتھ اس میں گھزیڑ یہ گئے ایک نیک دیکھ تو عقیدے کی طرف آج مسلمان کو سب سے زیادہ درست کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ اپنا عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے اسلام معاشرہ میں سب سے پہلی بات ہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے عقیدے کو درست کیجئے عقیدہ درست کرنا بے ادہا ضروری ہے بلا عقیدہ درست کرے ہوئے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کمیاب ہو جائیں گے تو نہیں عقیدہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم عقیدے کو اپنے درست کریں کیا ہم بولتے ہیں کیا ہم زبان سیادہ کرتے ہیں اچھا اب ہم آتے ہیں دوسری طرف موڈر شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں کورپوریٹ آفس میں جو کام کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یوں کوئی بھی کام ہوتا وہ کہتے ہیں ٹچ وڈ یہ کام اچھا ہوا یا فلانا کام یہ کام ٹچ وڈ اچھا ہوا اگر آپ اس کی تحقیقات میں جائیں یعنی آپ نے لکڑی کو چھووا اس کی ویسے کام آپ کا اچھا ہوا اگر اس کی باریکی میں جائیں تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو سلیب تھا جس پر وہ کھڑے ہوئے تھے یعنی جس پر ان کو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو ماننا ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بولتے ہیں ان کے ہاتھوں پر پیرے پر کیلٹ ہوگی گئی تھی اور اس کراس پر ان کو کیا کر دیا گیا تھا شہید کر دیا گیا تھا اس لکڑی کو چھوڑ دیا ہے تو ان کی ذہن میں یادہ ہم اس کراس کو چھوڑے اور پھر ٹچ اوٹ کا استعمال کرنا تو یہ ٹچ اوٹ کا لفظ سے ہم شرک کر رہے ہیں بہت بڑا جس کو ہم سمجھتے ہیں جو ہم ٹچ اوٹ کہتے ہیں اسی طرح کوئی بھی ہے اس طرح کے موڈرن شہروں میں بڑے بڑے نئے 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 اجازہ کرتا الفاظ نکل جاتے ہیں اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو اپنی زمانوں کو بے انتہا کری کے سے ہم درست کریں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ نہ کہیں اللہ کے فضل سے یہ کام ہوا نہیں بولنا زمان سے الحمدللہ کے اندر سب کچھ شبہ ہوا ہے کوئی آپ کو اچھا کام ہوا الحمدللہ کوئی اچھا چیز آپ کو مل گئی الحمدللہ یا اس کا سمجھ دیجئے بیفضل ہی تعالی یعنی ٹچ اوٹ مت کہیے کیونکہ یہ شرک کراتا ہے آپ کہیے بیفضل ہی تعالی کیا یہ الفاظ نہیں بولے جارا یہ الفاظ بولنے میں مشکل ہے اللہ کے حکم سے ہوا اللہ کے فضل سے ہوا بس یہ بات بولنی ہے یہ کیسے غلط ٹچ اوٹ ٹچ لکڑی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بلکل ہی غلط ہیں یہ بلکل ہی ایسا ہے کہ بلکل ہی آپ شرک کر رہے ہیں میں نے اپنے کئی قابل دوستوں کو کئی قابل جن سے میرا جن سے میری باتچیت ہوتی ہے جن سے میرا جن سے میری بے تکلیفی ہے اور جو ایسے مسلمان ہیں ان کو میں اچھی طریقے جانتا ہوں میں نے ان کو سمجھائی رہی بات جب ان کو حقیقت پتہ چلی کہ اچھا ٹچ لکھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سلیف والے اس کو لے رہے ہیں تو ان کو سمجھنایا رہے ہیں ہم تو یہ ہیں شبوہ شرک کر رہے ہیں تو شرک کے علاوہ ہر گناہ اللہ تعالیٰ ماف کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی کیا ہے شرک کو ماف نہیں کرتے ہیں یہ شرک جو ہے اس طرح سمجھ لیجائے عالم کے وزے شفا ملی ہے تو آپ نے کیا کر دیا شرک کر دیا شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے اس نے آپ کے لئے دعا کری اس کی دعا قبول ہو گئے وہ اللہ کی مرضی لیکن اگر آپ یہ سمجھے کہ ہمیں تو فلاں بزرگ کے ہاتھ تو شفا ملی فلاں عالم کے ہاتھ تو ہمارا مسئلہ یہ حل ہو گیا اب بھئی مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے اس بزرگ میں اس عالم میں کوئی جان نہیں وہ صرف اللہ سے آپ کے لئے دعا کر سکتا ہے اگر سارے مسئلے حل کرا سکتے بزرگ اور عالم اور بڑے بڑے پیر صاحب تو سب سے عرب پتی پیری ہوتے آج بھئی سب سے عرب پتی کون ہوتے پیری لوگ ہوتے سارے اور بزرگ بھی سب سے بڑے بڑے مالدار ہوتے لیکن وہ اپنا مسئلہ کسی کا مسئلہ حل نہیں کرا سکتے جب تک طلب اللہ کی مرضی نہیں ہوتی کوئی بھی مسئلہ حل کسی کا نہیں ہوتی تو ہمارے ذہنوں میں جو ہمارے ذہنوں میں ہمارے ذہنوں میں کوئی مسئلہ پیش آیا ہم نے ٹیک دی کہ بھئی ہم ان کے پاس چل رہے ہیں اور ان کے پاس چاہتے ہیں اپنا کام کہتے ہیں انشاءاللہ ہمارا کام ہو جائے بھئی آپ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں پیر صاحب سے ستر ماہ ساتھ محبت کرتا ہوں اور عام آدمی سے ایک ماہ کی در محبت کرتا ہوں اللہ نے فرمایا میں اپنے ہر ایک ہر ایک بندے سے برابر کی محبت کرتا ہوں ہر ایک بندے سے برابر کی محبت کرتا ہوں بس کیا ہے ہمارے چشمے میں ہمیں جس چشمے سے ہم اپنے رب تعالیٰ کو دیکھتے ہیں اس چشمے پر دھندلہٹ آگئے ہیں ہمیں اپنی خدا وحدہ اللہ شریک کی ویلیو پتہ نہیں اس لئے ہم کچھے عقیدوں میں کچھی چیزوں میں پڑھ رہے ہیں ایبا بتائیے لوگ جو ہے میں مزار کی میں مزار کا دشنگ نہیں میں مزار کی تعظیم اپنی جگہ ہے لیکن آپ مزار پہ جا کے بیٹھتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مزار ہی ہمیں ہماری مراد پوری کر رہا ہے نہیں بھائی مزار کے اندر جو بزرگ اس کے اندر لیٹے ہیں ان کی اپنی فضلت الگ ہے آپ گئے آپ نے ہر مسلمان کے لئے یہ بہترین بات ہے کہ اگر کوئی قبر سے گزر رہا ہے تو کہہ گئے کہ تمام قبرستان میں دفین لوگ السلام علیکم میرا یعنی اللہ کے آپ پر سلامت ہی ہے یہ آپ دعا کہتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھے کہ آپ مزار سے کہہ دیں میری حاجت پوری ہو جائے میری حاجت پوری ہو جائے اور اتفاق سے اگر وہ حاجت پوری ہو گئی آپ کی تو آپ نے تو کہہ دیا نہیں بھائی میرے کو تو فلا فلا مزار سے میرا مسئلہ لگا ہے بھائی یہ بہت بڑا شرک ہے اور اس شرک کا انجام اس شرک کا انجام سوائے اللہ کی نرازگی کے کچھ نہیں ہو سکتا اور اس شرک سے آپ کو نجات ملنے کا کوئی ذریعہ نہیں آپ کے اوپر جہنم واجب ہو جائے تو سب سے انپرن بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی اس زندگی میں شرک سے پھلکل ہٹنا ہے چاہے وہ شرک خفی ہو شرک خفی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم جان کے نہیں کر رہے ہیں ہو جاتا ہے شرک اکبر تو یہ ہوا کہ میں ان لگوں نہیں مانتا میں مسلمان نہیں یہ تو شرک اکبر ہو گیا یعنی کہ آپ جو ہے آپ نے شرک کر دیا اور میں تو بھائی یہ ہے یہ تو شب سے بڑا شرک ہو گیا لیکن شرک خفی یہ ہوتا ہے جس میں آپ جیسے میں نے مثال دی ٹچوٹ کی اسی طرح میں نے مثال دی کہ بھائی مجھے فلا پیر صاحب کی دعا سے میرا معاملہ جو ہے میرا مسئلہ تو پیر صاحب نے حل کروایا یا فلا جو ہے مزار پر میرا یہ مسئلہ حل ہوا یہ شرک خفی ہے شرک چھوٹا والا شرک پہ اگر بار بار کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں تو وہ آپ کو بڑے شرک تک پچھا دیتا ہے تو اگر آپ کو ہر مسلمان کو اپنی زندگی کے اندر حالات بہتر کرنے ہیں تو ہمیں شرک سے بہت دو جانا پڑے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے میں نے قرآن کی روایت پڑی دیا آپ کے سامنے اس کے اندر اللہ نے فرمایا ان اللہ کہ اللہ کسی بھی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلے دیکھئے ہمارے امت محمدیہ کے اوپر کرامات نہیں ہوں گی جتنی کرامات تھیں جتنے کرشمات تھیں ساری سابقہ امتوں پہ ہو گئے امت محمدیہ کو درجہ زیادہ اس لئے ملا ہے کیونکہ امت محمدیہ نے اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں بلکہ واقعات سنگے عقل سے انہوں نے کیا ہے پہچانا ہے اس لئے اللہ نے ساری یعنی جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب سے زیادہ درجہ کس کا ہے بھائی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ بھی اس لئے ہے کیونکہ ہم نے جو ہے بہت کم اور امتوں کے مقابلے میں کراماتیں بہت کم دیکھی جیسے میں نے آپ کو تفسیر میں سنایا تھا کئی مرتبہ کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سامنے اللہ کی کیا کیا کرشمات کیا کیا کرامات آئے تھے بھائی آدمی کسی کا دیوانہ کسی ابھی آج کل پاکستان میں چلنے پھوک والے بابا جو ویلچیر پہ بیٹھے آدمی کو پھوکتے ہیں اور وہ بلکل کھڑ جاتے ہیں تو کیا اس پر وہاں کے جو علماء ہے مفتی تاریخ مسلم صاحب اور کئی بھی لوگوں نے ان کو بہت زبرزر بیان کیا ہے کہ وہ وائی فائی پھوک مارتے ہیں یعنی کہ یہاں بیٹھے یہاں بیٹھے پھوک مارا امریکہ میں بیٹھا آدمی صحیح ہو گیا کتنی بے وکوفی کے بات ہے یہ ہماری عقلی تو ہے کہ ہم کچھے عقیدے پہ مانتے ہیں شرک کو مانتے ہیں اور ہماری وائی فائی پھوک سے اثر ہو رہے ہیں وہ فوک والے بابا جو ہے اور دیوری کر کے لئے اس طرح فوک مارتے ہیں اور یہ سب ان کو بڑاوہ کون دے رہا ہے ہماری جیسی سوچ ان کو بڑاوہ دے رہی ہے تو میرے بھائی و دل دوستو ہمیں اپنے عقلوں کو اپنے عقلوں کا استعمال کری اللہ نے یہ عقل دی ہے اس کا سوال ہوگا قیامت کہ ہم نے تمہیں تمہیں بھی اچھا ایک باہ بتائی ہمیں اور جانوروں میں فرق کیا ہے عقل کی تو فرق ہے مون کھاتے وہ بھی پیتے وہ بھی ساری سارے کاموں بھی کرتے ہیں ہمیں فرق کیا ہے ہمیں فرق سے اللہ نے عقل کا دیا ہے اگر ہم اتنے عقل کا استعمال نہیں کریں گے ایسے ایسے ڈھونگیوں کے چکر میں پڑھیں گے کہ پھوک مار دی بچاؤ اب باہ بتا ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی آج کل پبلیسیٹی پانے کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے انہوں نے پھوکی مار دی اور لاکھوں فولوور ہو گئے لاکھوں فولوور ہو گئے اور اتنی سمجھ لیجئے جتنی بڑی مسیدیں اس سے دس گناب بڑی اور دو فلور بڑھے ہوئے کیا بھائی ہم کیوں آئے پھوک لگوانے آئے ایسی پھوک کے کیا اثر اتنی جہالتیں ہمارے اندر آگئی ہیں یہ سب چیزیں کیوں ہیں کیونکہ ہم نے اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ چھوڑ کے سب کے ساتھ کھل گیا بھائی ہمیں یہ فوک سے ہو جائے گا ارے بھائی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سارے ڈاکٹروں کو بھر بڑھا دینا چاہیے ہر ہاتھ سے ہر علاج فوک سے ہوگا کیا یہ کوئی بات ہے مطلب جو علاج جس چیز سے ہونا ہے علاج اس چیز سے ہوگا اللہ نے کہا ہے کہ علاج کو علاج کی طریقے سے کرو یہ نہیں کہ بس فوکوں سے سارے علاج ہو رہے ہیں اور وہ فوک بھی بڑھے جس مائک بھی فوک مارتے ہیں اس میں ایکو ایکو سیٹ کر کے سب کچھ سیٹ کر کے پورا ایفیٹ بھی ایسا بڑھتا ہے یہ فوک مارتے ہیں تو فوک بھی دس بار لوٹ کے آتے ہیں آپ آمام الناس دیکھئے آپ کتنی بے غوب بننی گلت لوگوں کو گلت دھونگیوں کو ہماری وجہ سے ہی ہمت ملتی ہے کیونکہ ہم ہی ان پر اپنی آس یا اپنی امید ٹیک دیتے ہیں اس کا بھی جواب آپ کو دینا پڑے گا تو اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ ان اللہ لا یغیروا ما بی قومن حتیٰ یغیروا ما بی انفزیم یہ قوم کے حالات جب تک نہیں بدلے گی جب تک کہ قوم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے گی اسی طرح سے اور بھی اسرائیم آپ جو ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں اسرائیم معاشرہ سے متعلق یہ جو پہلا ہفتہ تھا اس میں ہم نے شرک کو کافی طریقے سے کور کر لیا محسن میں مسائل ہیں جو قومن بیماریاں ہیں جو ہمارے قومن پریشانیاں ہیں اس پر انشاءاللہ گتوب ہوگی اس ہفتے جو مین مقصد جو مین سبق لینا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو نقصان نفع پہنچانے کا مالک نہیں اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں خوشی نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں آزو نہیں دے سکتا اگر اللہ نے چاہ لیا کہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہونا ہے تو تم دجھے چھوڑے کے سوال لگا رہے وہ ہو گئی رہے گا اگر اپنا معاملہ حل کرانا ہے تو اللہ سے یہ حل ہو سکتا ہے اور کسی سے حل نہیں ہو سکتا